آج کل آپ سن رہے ہوں گے حلال سرٹیفیکیٹ یو پی کے اندر بہت چل رہا ہے حلال سرٹیفیکیٹ کہ حلال کا سرٹیفیکیٹ دے رہے ہیں ان پر مقدمے چل رہے ہیں جو ادارے دیتے ہیں ایف آئی آر ہو گئی مقدمے چل رہے ہیں بھئی مسلمان اگر حلال چیز کھاتے ہیں وہ تو ہمارا سمویدان کہہ رہا ہے نا ہمارا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے آپ اپنی مرضی کا پہنو اپنی مرضی کا کھاؤ اپنی مرضی کا پیو یہ تو ہمارا ملک کہتا ہے ہم حرام چیز نہیں کھاتے حلال چیز کھاتے ہیں جو کھاتا ہے وہ کھائے یہ سب جو ہو رہا ہے نا یہ صرف الیکشن جیتنے کے لئے صرف فرقہ پرستوں کو خوش کرنے کے لئے فرقہ پرستوں کی آپ زبان سنیں گے نا وہ کیا کہتے ہیں چوڑی ٹائٹ کر رکھی ہے اس نے بابا نے چوڑی ٹائٹ کر رکھی ہے بابا نے چوڑی ٹائٹ کر کے رکھا ہے آپ ان کی زبان سنیے کبھی ایسے جی جاتا ہے ان کے تو صرف ان کو خوش کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے ڈھونگ ہے ہزاروں کروڑ لپے کا ایکسپورٹ ہوتا ہے گوشت ہزاروں کروڑ لپے کا اور وہ ایکسپورٹ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں اگر یوگی گی یا اتر پردیش کے وزیر آلہ کی حمد ہے بند کرا دے ہزاروں کروڑ کا گوشت جو باہر جا رہا ہے بند کرا دو آپ ٹھیک ہے ہم دال لوٹی کھا لیں گے ہم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خجور کھا کے گدارا کرا ہے انجیر کھا کے گدارا کرا ہے جو کی روٹی کھا کے گدارا کرا ہے ہمیں نہیں چاہیے کوئی حلال حرام بند کرا دو اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لئے چونکہ مہنگائی بہت ہے پریشانی بہت ہے کچھ ہونی رہا کسی کو سرویس نہیں مل رہی مسلمان کی بات نہیں کر رہا کسی کو بھی نہیں مل رہی سرویس ملینے رہی کاروبار چلینے رہے اس سے توجہ ہٹانے کے لئے ایک فرقے کو خوش کرنے کے لئے الیکشن جیتنے کے لئے ساری باتیں کھولی جا رہی ہیں چلائے جا رہی ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جس طریقے سے آزاد رہنے کا کانسٹیٹیوشن نے حق دیا ہے وہ ملنا چاہیے اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ان کا عدالت ہی جواب دے گی اس کے لئے نہیں موسیقی